فاطمہ شیرازی ہوم میٹ پرڈک استعمال کرنے سے ون منت میں ٹین کیجی تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں سب سے کم دام میں ویٹ لاؤس کا طریقہ ہمارے یہاں موجود ہے وہ بھی نو سائیڈ افیکٹ، نو ڈائٹ، نو ایکسرسائز کے ساتھ آج ہی کونٹیک کریں فاطمہ شیرازی ہوم میٹ پرڈک سے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں فاطمہ شیرازی ہوم میٹ پرڈک تلنگانہ انسانی حقوق کمیشن کے سیکریٹری کی مدد ملازمت مکمل ہو چکی ہے دی آرگارک ریٹائٹ آئی ایس جو پچیس اگس سے تلنگانہ سٹیٹ ہیومن رائٹس کمیشن میں سیکریٹری کے طور پر خدمات انجام دے رہے ان کے عہدے کی میاد ختم ہونے پر کمیشن کے گزیٹڈ اور نون گزیٹڈ عملہ اور ڈیگر نے مبارک بات پیش کی اور وہ اپنی دو سالہ مدد پوری کر چکے ہیں فوڈ سیفٹی حکام نے شہر بھر کے سرکاری اور نیجی ریہائش سکولوں اور کالیجوں کا دورہ کرتے ہوئے مہینہ کیا جیچ ایم سی کمیشنر کے حکم کے مطابق فوڈ سیفٹی عہدے داروں نے شہر کی مختلف حصوں میں کالیجس اور ہسٹلز کا مہینہ کیا ہے انسپیکشن میں فوڈ سیفٹی حکام نے کچن اور کھانا پکانے کے برطن سٹورج ایریا تیار شدہ کھانے پینے کے اشیاء اور خام مال اور صفائی کے انتظامات وغیرہ کا مہینہ کیا پس منظر میں اکیس سے اب تک گریٹر لوف میں کل 28 نیجی اور سرکاری ریہائشی ہسٹلز کا مہینہ کیا البینگر زون میں چار ریہائشی ہسٹلز چار منار میں چھے خیرت آباد میں پانچ ہیں سرلنگم پلی میں پانچ کوکٹ پلی میں چار سکندرباد زون میں چار پرائیوٹ اور سرکاری ریہائشی ہسٹلز کا دورہ کرتے ہوئے مہینہ کیا گیا اور مزید دورے جاری ہیں تیلنگانہ کی گورنر جشنو دیو ورمانے راج بھون میں تمام آؤٹسورسنگ ملازمین اور باغ مالیوں اور سینیٹری ورکرز میں دھوتیاں ساریاں ٹی شرٹس اور کمبل تقسیم کی یہ تقسیم بھارت سیوہ اشرم سنگھا کے فراخ دلانا کفالت کے ذریعے ممکن ہوئی ہے اس تقریب میں بھارت سیوہ اشرم سنگھا حیدرباد آشرم کے سیکریٹری سوامی منیشور نند مہاراج اور سوامی ونکٹیشور آنند مہاراج اور راج بھون کے اہدداروں نے شرکت کی سوامی جی ہے تو سوامی جی آیا ہے تو سوامی جی ہے کم بھارت سیوہ اشرم سنگھ جو ان سے گلی ساپ بیٹے ہیں اور بھارت سیوہ اشرم سنگھا is very big urbanization بہت بڑا جائے گیا نہیں کورے دے بھو ٹھیک ہے آپ نے کورو اور شب کو میرے شب کامنا ہے good wishes to everyone thank you very much تلنگانہ کی گورنر جشنو دیو ورمان راج بھون سکول کا دورہ کیا جہاں انہوں نے اساتذہ اور طلبہ دونوں کے ساتھ بصیرت انگیز باتشیت کی گورنر نے قوم کے مستقبل کی تشکیل میں تعلیم کی اہمیت پر زورٹیا اور اساتذہ کی حوصلہ افضائی کی کہ وہ نوجوان ذہنوں کی پروریش کے لیے اپنی وقف کوششیں چاہدی رکھیں اپنے دورے کے دوران گورنر نے طلبہ سے بات کرنے کا موقع لیا ان کی امنگوں اور چیلنجوں کو توجہ سے سنا انہوں نے ان کی حوصلہ افضائی کی کہ وہ عظم کے ساتھ اپنے خوابوں کا تاخب کریں اور معاشرے کے تائیں ذمہ داری کا حساس پیدا کریں طلبہ ان کی باتوں سے بظاہر متاثر ہوئے اور انہوں نے اپنی پڑھائی میں گورنر کی گہری دلچسپی کو سراہا اپنی خابل رسائی فطرت کیوئے نمائش میں گورنر طلبہ کے ساتھ فال طور پر گھل مل گئے اور ہلکی پھلکی گفتگوں میں مصروف رہے اس کے موجودگی نے ایک گرم جوشی اور حوصلہ افضاء ماحل پیدا کیا جنہوں نے طلبہ اور عملے پر ایک دیرپا تاثر چھوڑا گورنر نے اسکول کے بہترین کارگردگی کے عظم کی تعریف کی اور اس کے طلبہ کی مسلسل کامیابی کی خواہش کی امید فانڈیشن عادل آباد کی جانب سے وائناٹ لینڈ سلائڈنگ متاثرین کی مدد کی گئی ہے محمد عبدالعزیز صدر امید فانڈیشن عادل آباد نے وائناٹ لینڈ سلائڈنگ متاثرین کی مدد کیلئے کیرولا ریلیف فنڈ میں دس ہزار روپے کی ناخت امداد دی انہوں نے یہ رقم جماعت اسلام ہند عادل آباد کے ذمہ داروں کے حوالے کی گانجے کو آندھر پردیش سے ہیدرباد کے راستے بینگلور منتقل کرنے کے لیے یاچہ رام پولیس کے ساتھ ہے سوٹی مہشورم زون کی ٹیم نے بین ریاستی ڈرگ پیڈلنگ ریکٹ کا پردہ فاش کیا ایک مربوط کاروائی میں سپیشل آپریشن ٹیم ہے سوٹی مہشورم کے حلکاروں نے یاچہ رام پولیس کے ساتھ مل کر گانجے کی نقل و حمل میں ملوث دو بین ریاستی منشیات فروشوں کو کامیابی کے ساتھ گرفتار کلیا اور ان کے قبضے سے ساٹھ کلو گانجا ایک موبائل فون اور کار ضبط کلی جن کی کل مالیت پچیس لاکھ روپے بتائی گئی ہے تلنگانے کے پاس خوامی اور بین الاخوامی ان کے انعقاد کے لیے تمام ضروری بنیادی دھانچہ موجود ہے اور مستقبل میں ایشن گیمز اور کامن ویلتھ گیمز ہیدرباد کو جنوری دوہزار پچیس میں منقد ہونے والے کھیلو انڈیا یوتھ گیمز کے مقام کے طور پر دیا جانا چاہیے ریونت ریڈی نے مرکزی وزیر کھیلو اور امور نوجوان منسک مانڈویا سے منظوری دینے کی اپیل کی ہے ریونت ریڈی نے چیف نیسٹر اور ڈپٹی چیف نیسٹر ویبھارٹی وکرمارکہ اور ریاستی سیاحت اور آپکاری وزیر جوپری کرشنا راہ کے ساتھ مرکزی وزیر مانڈویا کے ساتھ میٹنگ کی ریونت ریڈی نے مرکزی وزیر مانڈویا سے کہا ہے کہ تلنگانہ کے نوجوانوں کی کھیلوں کی صلاحیتوں کو سامنے لانے کے لیے سپورٹس یونیورسٹی کے خیام کا فیصلہ کیا گیا ہے وزیرالہ نے مرکزی وزیر کی توجہ دلائی کہ کھیلوں کی یونیورسٹیوں میں ہر قسم کی کھیلوں سے متعلق تربیت اور تحقیق کو ترجیح دی جائے گی اس تناظر میں ریونت ریڈی نے مرکزی وزیر منسوک مانڈویا سے سپورٹس یونیورسٹی کو ضروری مالی تاؤن فرام کرنے کے اپیل کی ریونت ریڈی نے مرکزی وزیر مانڈویا سے کہا ہے کہ وہ ریاست میں کھیلوں کے بنیاں دڑھانچے کی ترقیق کے لیے کھیلوں انڈیا سکیم کے تحت فنڈز کے جرام اضافہ کریں ریونت ریڈی نے مرکزی وزیر سے اپیل کی ہے کہ وہ ان ڈی پی آر کو منظور کریں چونہوں نے پہلے ہی گچی بولی کے جی ایم سی بولیوگی سٹیڈیم سنٹرل یونیورسٹی یو او ایچ شوٹنگ رینج الو سٹیڈیم حکیم پیٹ میں سپورٹس سکول اور سرونگر انڈور سٹیڈیم میں انفراسٹرکچر کی ترقیق کے لیے پھیجے ہیں آر ٹی سی کلہ بھون میں تلنگنہ سٹریٹ روڈ ٹرانسپورٹ کارپوریشن کے بہترین ملازمین کے لیے برگتی چکر ایوارڈ کی تقریب منقد ہوئی وزیر ٹرانسپورٹ اور بی سی بہبود پونہ پرباہ کر مہمانے خصوصی تھے پروگرام میں آر ٹی سی کے ایم ٹی سجنار اور دیگر آر ٹی سی اہتداروں نے شرکت کی وزیر پونہ پرباہ کرنے حالی میں فوت ہونے والے آر ٹی سی ڈرائیور موڑھو سمپت کے اہل خانہ کو ایک کروڑ روپے کا ایکسیٹنٹ انشورنس چیک سوپا وزیر پونہ پرباہ کرنے بہترین ملازمین کو پرگتی چکر ایوارڈ پیش کیا ہے وزیر پونہ پرباہ کرنے کہا ہے کہ تلنگنہ آر ٹی سی میں پرگتی چکر ایوارڈ حاصل کنے والے ملازمین کو مبارک بات جنم دینے والی ماں کے درد کی طرح کانگریس پارٹی کے اختدار میں آنے اور عوامی راج آنے کے بعد آر ٹی سی کی حالت آر ٹی سی پچھلے دس سالوں سے ایک بھی بس نہیں خرید سکا اور نہ ہی کوئی نوکری ہے ایم ڈی آئے اور انہوں نے کچھ صلاحات کی تلنگنہ سٹیٹ روڈ ٹرانسپورٹ کارپوریشن کو نو دسمبر کو مہا لکشمی سکیم کے ذریعے ایک لکی لکشمی ملے اور کہا ہے کہ ہم نئی بسیں خرید رہے ہیں تین ہزار پین تیس نوکریان بھٹی کر رہے اگلے پانچ سالوں کو مندے نظر رکھتے ہوئے مزید نئی بسیں اور دوسری بار ملازمت کی جگہیں تیار کی جا رہی حکومت کے جانب سے میدان میں کامیابی کے لیے آپ کی کوششوں کا شکریہ سی پی ایم پارٹی کے ذلے سیکریٹری ڈی گویندر راو سیکریٹری گروپ کے ممبران کے موہن رون نے مطالبہ کیا ہے مندسہ سی پی ایم پارٹی میٹنگ کے بعد سی پی ایم کا وفت پروجیکٹوں کا مہینہ کرنے گیا اس موقع پر انہوں نے اپنی تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ کلنگا ادل ریزروائر آیا کٹو سات ہزار اکر دبر سنگ ایک ہزار اکر اور دامدر ساگر ریزروائر دو ہزار اکر کو آپ پاشی کا پانی دیا جائے لیکن دیموں کو نقصان پہنچا ہے نہریں کھو دی گئی ہیں اور شیٹروں کو نقصان پہنچا ہے اس طرح پانی زائے ہو کر سمندر میں مل جاتا ہے ان کا کہنا تھا کہ چھے پی گڑھا سے گوپال ساگر تک گندے پانی کو نکال کر دس گاؤں سے تعلق رکھنے والے تقریبا ایک ہزار اکر ارازی کو پانی فرہم کیا جا سکتا ہے انہوں نے کہا ہے کہ بارش کے موسم میں بھی دبرزنگ ریزروائر میں پانی نہیں ہے اور یہ پروجیکٹ ڈیزائننگ کا فقدان ہے جو کی کسانوں کے لیے ایک لانت بن گیا ہے انہوں نے ٹی ڈی پی اور وائی سی پی حکومتوں کی جانب سے فنڈس اور پانی مختص نہ کرنے کی لا پرواہی پر تنقید کی مہندر کی طرف سے آنا زلائے ہو گیا ہے انہوں نے تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ چونکہ زلے اسریقہ کلم ایک پسماندہ زلہ ہے اس لیے حکمرانوں کی لا پرواہی کی وجہ سے کسانوں کو کافی نقصان اٹھانا پڑے گا نظم آباد شہر کے والدی ڈیویجن نمبر دس بھارتی رانی کولنی ناغرام نظم آباد میں ایک ہفتے قبل بڑھ پیمانے پر غیر خانونی تعمیرات وہ سرکاری آبگیر علاقے میں خبزہ کرنے پر نظم آباد زل انتظامیہ نے اچانک دھاوا کرتے ہوئے کئی مکانات کو زمین دوست کر دیا تھا اس سلسلے میں سب سے پہلے مجلس اتحاد المسلمین نظم آباد خائدین نے انہدام کے خلاف نہ صرف آواز بلند کی بلکہ احتجاج کرتے ہوئے مزید مکانات کو منہدم کرنے سے روپ دیا اس سلسلے میں محسط طریقے سے زلے کلیکٹر راجب گاندی ہنمنتوں سے بھی نمائندگی کی گئی اور صدر مجلس بیرسٹر اسدودی نویسی نے بھی زلے کلیکٹر سے فون کے ذریعے رابطہ پیدا کرتے ہوئے بے گھر مظلوم غریب عوام کو باز آباد کرنے کے لئے عملی اخدامات کرنے کی ضرورت پر زور دیا تھا اس سلسلے میں صدر زلے مجلس نظم آباد محمد شکیل احمد فاظل جبٹی میر بلدیا نظم آباد محمد عدرس خان کی قیادت میں مجلسی کورپوریٹرز اور انچارج کورپوریٹرز وخائدین نے متاثرہ خواتین کے ہمراہ نظم آباد آڈیو راجندر کمار سے بھی ملاقات کرتے ہوئے بے گھر افراد کو باز آباد کرنے کے لئے معیصر و کامیاب نمائندگی کی اس موقع پہ نظم آباد آڈیو راجندر کمار نے متاثرین کو مخاطب کرتے ہوئے کہاے کہ جن لوگوں کے مکانات منحتم کر دیے گئے ہیں انہیں دوبارہ باز آباد کرنے کے لئے بہت چلد عملی اخدامات کیے جائیں گے نظم آباد شہر کے مضافت علاقے ناغرام ہویا سروے نمبر 249 میں سرکاری ارازی کی نشاندہ ہی ہونے کے فوری بعد تمام بے گھر افراد کو نیرہائش ارازی مختص کرتے ہوئے پوزیشن سیٹفیکٹ بھی منظور کرتے ہوئے حوالے کیے جائیں گے تاکہ مستقبل میں اس علاقے میں رہنے والوں کو آئندہ کبھی مشکلات پیش نہ آئیں اسی طرح حکومت کی مکان بنانے کی سکیم کے تحت پانچ لاکھ روپے بھی فنڈز دینے کے لئے کوشش کی جائے گی نظم آباد آڈیو راجندر کمار نے متاثرہ مرد وخواتین کو تلخین کرتے ہوئے کہ کبھی بھی سرکاری ارازیت یا طلاب کے علاقے میں واقع ارازیت کے خطائی طور پر خریدی نہ کریں اور نہ ہی ان آبگیر علاقوں میں مکانہ تعمیر کرتے ہوئے سکونت اختیار کریں انہوں نے واضح کر دیا کہ حیدرباد جیسے شہر میں طلابوں کے اطراف آبگیر علاقوں میں بڑی بڑی امارتیں تعمیر کرنے کے باوجود سپریم کورٹ کے حکمات کے مطابق ان بلند امارتوں کو مندب کر دیا جا رہا ہے اس سے سبق سیکھنی کی ضرورت ہے اس موقع پر کورپوریٹرز ماجد صدیقی عبدالعلی انچارج کورپوریٹر محمد سلیم ریاض احمد محمد مستحسین سید رفیو دیگر موجود کونڈی کارنال وَلَّا مَوَارِ کَمْپْنِ بَنْدَ اِنْدِ پِلَلَ لَ سْكُولُ لُّ اِنْتِ کَرْچِلُ لُّ اَنْچَيَاَلُ اَرْتْتَنْ کَالْ لَيَدُ اَپْبُنِ مِي وِدْدْرَمْ بَاَبَ آجَامْكَانْ بَيَنْگَاَلِنِ کَلْسَمْ تَرْوَاَتْ کَوْنِی رَوْزُ لِلِكَ مَوَارِ کَمْپَنِ اَنْتِ موسیقی مائیڈرس باپا آجم کان بنگالی ملک پیٹ ہائیدربار فون نمبر 9573048697 اے پی دیاستی تعلیم آئی ٹی اور الیکٹرونکس کے وزیر نارا لوکیش نے کہا ہے کہ طلبہ کے لیے اگلے تعلیم سال کے آغاز تک نصابی کتابی تیار ہو جانی چاہیے وزیر نارا لوکیش نے اندہ ویلی کی رہائشگاہ پر اسکولی تعلیم کے آلہ اہدداروں کے ساتھ جائزہ لیا اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے نارا لوکیش نے مشورہ دیا ہے کہ نصابی کتابیں وقت پر فراہم کرنے کے لیے پیش کی انتظامات کیے جائیں انگا پلی یتیم خانے میں آلودہ گھانا گھانے سے تین طالب علموں کی موت پر غم کا اظہار کرتے ہوئے وزیر محصوف نے اس واقعے کے واقعات کے بارے میں دریافت کیا ہے ایجنسی سکولوں کے ساتھ ساتھ پرائیوٹ افراد کے ذریعے چلائے جانے والے آشرفوں کے مسلسل نگرانی اور نگرانی کی جانی چاہیے تاکہ مستقبل میں ایسی واقعہ دوبارہ نہ ہو انہوں نے واضح کیا ہے کہ سکولوں میں داخلی اور خارجی سوالیاں پر چلیگ ہونے پر سخت کاروائی کی جائے گی انہوں نے کہا ہے کہ ریاست بھر کے ایک ہزار سکولوں میں اسسمنٹ ٹیسٹ چل رہا جہاں سی بی ایس سی کا نساب لاغو کیا جا رہا اور اس کے نتائج آنے کے بعد ہم پالیسی فیصلے لیں گے پورے ملک میں پہاڑی علاقے سے لے کر میدانی علاقے تک بارش کا سلسلہ جاری ہے کئی ریاستوں میں بارش کی وجہ سے زبردست تباہی کا سامنا ہے جانی وہ مالی نقصان کے ساتھ سیلاب آمد ورفت میں رکاوٹ بجلی بہران لینڈ سلائٹ بادل پھٹنے جیسے واقعات سے بھی لوگوں کو کافی پریشانی اٹھانی پڑ رہی مہکمی موسمیات نے سلسلے میں آنے والے کچھ دنوں میں اتر پردش مدھی پردش پڑی شاہ سمیت کئی ریاستوں میں تیز بارش کا امکان ظاہر کرتے ہوئے الٹ جاری کیا آئی ایم ڈی بھونیشور مرکز کی ڈائریکٹر منورما مہنتی نے کہا ہے کہ کم دباؤ کا علاقہ مغربی بنگال کے شمالی حصوں اور اس کے آس پاس بنا ہے یہی سے جھار کھنٹ کی جانی بڑھے گا ساتھی خلیج بنگال کے اوپر بھی ایک توفان کا دباؤ بنا ہوا ہے ایسے میں ان دونوں کے دباؤ کی وجہ سے اڑی شاہ کے کئی حصوں میں اگلے چار دنوں تک شدید بارش ہونے کا امکان ہے ماہیگیروں کو اڑی شاہ کے ساحل اور خلیج بنگال کے پاس سمندر میں نا جانے کی صلاح دی گئی ہے سلمان خان کی فلم وانٹڈ سے رات و رات شہرت حاصل کرنے والی اداکارہ آئیشہ ٹاکیا جو کہ اب آئیشہ فرہان ہے کافی عرصے سے فلم دنیا سے دور ہیں تازہ طور پر انہوں نے اپنی ایک تصفیر سوشل میڈیا پر شیئر کی جس کے بعد لوگ ترہ ترہ کی تفسریں کرنے لگے عوام کے ان تفسروں سے دلبرداشتہ اداکارہ نے یہ نہ صرف اپنی تصفیر ڈیلیٹ کر دی بلکہ سوشل میڈیا اکاؤنٹ ہی بند کر دیا پورا معاملہ یہ ہے کہ حال ہی میں آئیشہ ٹاکیا نے انسٹرگرام پر اپنی ایک تصفیر پوسٹ کی جسے دیکھ کر مدہ حیران رہ گئے کیونکہ نئے روپ میں وہ بالکل نہیں پہچانی جا رہی تھی چند سال قبل میڈیا میں یہ خبریں وائرل ہوئی تھی کہ آئیشہ ٹاکیا نے ہوتوں کی سرجری کروائی ان کے چہرے پر بھی واضح فرق محسوس کیا گیا تھا تاہم اداکارہ نے کسی بھی خسم کی سرجری کروانے سے انکار کیا تھا اب ان کی تصویر دیکھ کر لوگوں نے جس طرح کا ردیمل ظاہر کیا اس پر اداکارہ مایوس ہو گئی اور انہوں نے اپنا اکاؤنٹ ہی ڈیلٹ کر دیا جرمنٹن سوپر سپیشیلٹی ہسپیٹل نیشنل ایوارڈ وینر ڈاکٹر میر جواد زار خان جرمن ٹریند سینئر اوٹھوپیٹک سرجن اینڈ ڈیریکٹر ماہر ڈاکٹرز ڈاکٹر واسیف آزم اور ڈاکٹر بھاروی چندوری سینئر کارڈیولوجسٹ اور دیگہ ڈاکٹرز نمائی ختمات انجام دے رہے ہیں روپٹک سرجری، اڈوانس کیٹ لاب، ایم آر آئی، اوپریشن تھیٹر، آئی سی یو، ٹوڈی، آلٹرا ساؤنڈ جیسی سہولیات سے آرازتہ کارپوریٹ لیول ہسپیٹل واجبی فیس میں ہر مرس سے شفایابی کے لیے جرمنٹن سوپر سپیشیلٹی ہسپیٹل اتاپو تانتر منتر یانتر کے سمرات بابا رزا خان بنگالی ہنڈر پرسنڈ لابوں گیارنٹی تو پاٹو خان بابا رزا خان بنگالی چمت کارپوریٹ لاب موسیقی